ایک بار پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے اخلاق احمد صاحب آپ انسانی تاریخ پوری پہ غور فرمائیں طاقت اسی طرح بہیو کرتی ہے افراد ہوں یا اقوام ہوں طاقت تشتری پہ رکھے نہیں ملتی اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم کوئی قبیلہ وہ طاقت حاصل ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنی ٹرمز پہ زندہ رہے سو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں طاقت بالکل اسی طرح بہیو کرتی ہے کل اگر یہ طاقت کہیں اور شفت ہو گئی وہ بھی ایسے ہی بہیو کرے گا وہ چاہے آپ کا چین ہی کیوں نہ ہو یہ لکھ کے رکھ لیں آپ اچھا موٹی بات ہے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے علامہ اقبال کے اس شیر پہ کبھی فرصت میں ایک اور تو فرمائیں کبھی سوچیں اس شیر کے بارے میں دشت تو دشت ہیں دریاب ہی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وجہ چونکہ تک تھی آج اپنے دشت بھی خطرے میں ہیں سو اس طرح نہیں ایک سوچنے والا دماغ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو منصفہ نہ ہونا چاہیے افراد پہ عروج ہو تو وہ کیا کیسے بہیو کرتے ہیں اقوام پہ عروج ہو تو وہ کیسے بہیو کرتے ہیں ایک مثال ہے ریسنٹلی ابھی سو سال بھی نہیں ہوا ساڑھے چھے سو بیس پچیس سال حکومت کی سلطنت عثمانیہ نے جیسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں حالانکہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کہاں ہمارے خلفاء کہاں ان کے سلطان ٹھیک ہے مجھے وہ پسند ہیں اپنی جگہ پہ انہوں نے تین برے صغیر جو تھے ان پہ حکومت کی چھے سو پلاس یئرز کس خاتے میں بھائی یہ میرا ملک کہنا ہے میں اس سے باہر نکلنے کا سوچوں ہی کیوں اوہ بھائی اگر میں طاقت حاصل کرنے کے لیے جان مار رہا ہوں تو کہے کے لیے اپنا انفلنس بڑھانے کے لیے یہ انسان کی فطرت ہے اس لیے اس پہ پریشان نہ ہوں امریکہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے کل جو کوئی اور کرے گا وہ ٹھیک کر رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ میں کتنا دم ہے سوال ہے جی منچسٹر یوکے سے نصار خان ہے وہ کہتے ہیں جی وزیراعظم امران خان کے مشیر نے خوشخبری تنائی ہے دو ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد اشیاء سستی ہو جائیں گی نیز اگلے دو ماہ اندر چینی قیمت بھی کم ہو جائے گی اگر واقعی ایسا ہو گیا تو واپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا نصار خان صاحب واپوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اب بھی کچھ نہیں مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کرسکے نہ کرسکے even then اگر جس آدمی میں شعور ہوگا جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی حیاء ہوگی اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آجائی نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے کسی کو بت پرستی کر رہا ہے شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے یا اس کے مفادات بلواستہ یا بلاواستہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ بابستہ ہے تو وہ اور بات ہے عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ رہا جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچا ہے جہاں عمران تو عمران ہے کہ بہت بڑا سٹیٹسمند مدبر بھی ہوتا ہے نا اگر تجربہ کا تو وہ بھی it takes time turning the tables بالکلی مداد تھوڑی ہے ریورس کا سفر تھا اس کو رکا ہے پھر فرسٹیئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو time لگے گا تو باقی رہ گیا یہ وزیر آدم کے مشہیر کہیے چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کہ سستی ہو جائیں گی مہنگی ہو جائیں گی اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے میری سمجھ سے بار ہے کہ اس طرح سستی ہو جائیں گی لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ابھی recently petrol بڑھا ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا چونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں دھکانوں میں تو نہیں اکتی نا آتی ہیں اگر آپ کی transportation cost بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کن کر لوگے زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتا یہ بانگیہ مارتے ہیں مشہیر مشہور آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے انتظامی ناہلی کی وجہ سے وہ روک سکتے باقی تو supply and demand مرنڈ ہے مجھے اگر یہ پانچ روے میں cost کر رہا ہے how can you tell me to sell it for five روپیز میں پاگل ہوں میں نے وہ دکان کے overheads ہیں یا store کے یا whatever یہ بانگی باقی ہے supply and demand یہ ایک انٹرنیشنل حصول ہے اس کو observe کرنا پڑتا ہے ہاں جو آپ کی ناہلی نالائقی بدانتظامی بدصورتی رشوت خوری حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ زخیران دوزی ہیں اور یہ اور وہ اس کو آپ ہنڈلی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مشیر مشاعر کیا کرے گا فرزند شرجی ہیں بشہ ذرا سے وہ کہتے ہیں جی کیا میڈیا ادھورٹی بل کے منظور ہوتے ہی پاکستان کا میڈیا مکمل حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا کیا سوشل میڈیا اور قومی میڈیا پر اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جائے گی حکومت ہر حال میں اس بل کو منظور کیوں کرانا چاہیے دیکھیں فرزند صاحب یہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فرینڈلی قسم کا میڈیا ملے تو اس کو آپ علیہ در رکھیں میں نے تو رپورٹ کارڈ میں ایک تجویز دی ہے کہ بھائی دونوں طرف ویل میننگ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بیٹھ کے امی کیبلی تہہ کر لو وہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز فیک نیوز کیا ہے انہیں لاکھوں میں حکومت چونچے نہ مارے وہ نہ مارے جو بنتا ہی نہیں ہے رہ گیا کنٹرول تو وہ نہیں ہو سکتا میڈیا کیا ہے میڈیا ہے ہواوں کو مٹھیوں میں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں آپ پرفارم کرو گے بہت اچھا کوئی پرفارم کر رہا ہو اس کے بارے میں کوئی اخبار کوئی مضمون نگار کوئی تجزیہ نگار کوئی کولم نگار اگر اُلٹی سی دی بات کرے گا لوگ کہیں گے لعنت ہے ترف پھٹے مو ترے دوسری طرف آپ تعریفیں کرتے جاؤ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں نہیں ہوگا لیکن بہت نال اور بعض اوقات دونوں موقف ٹھیک ہوتے ہیں فیک نہیں اُز اپنی لگہ پر ریالٹی ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے ادھر سے میڈیا کے نمائندے بیٹھیں ادھر سے فباد چودری بیٹھیں یا ان کے ساتھی بیٹھے ہیں وہ ہمارا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جو سٹیٹ منسٹر ہیں تو پرو خبیب کی میں بات کر رہا ہوں تو بیٹھ کے ہمیں کہ سٹل کر لیں یہ ملک نہیں اس طرح کے تماشوں کا مطعمل نہیں ہو سکتا لکھا عمران احمد ہے کہ جی فباد چودری آدم سواتی کے الیکشن کمیشن کے بارے میں ادھر آمات کیا آپ کے آجانا جائیں گی آئینی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے برابر اختیارات ہوتے ہیں کیا دونوں گزر آر نہ حال ہو سکتے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سیاست تام ہے مفہمت کا اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں تصادم کو اختلاف کو جھگڑے کو ٹینشن کو جتنا کم کیا جا سکے اتنا بہتر ہوگا باقی اگر الیکشن کمیشن وہ جو آزم سواتی صاحب نے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی انہوں نے تجابس کر گئے تو اگر کوئی ثبوت ہیں تو بات کریں موسیقی